نمشکار دوستو میں آج پھر سے آپ کا سوقت کرتا ہوں میرے اس چینل پر آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ ہم آن لائن جوب کیسے سرچ کرتے ہیں آج ہمارے سامنے بہت سارے پولٹلز موجود ہیں جوب سرچ کرنے کے لیے جیسے کی نوکری.com, شائن کئی سارے پولٹلز ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان کا ہم لوگ سبھی لوگ کسی نہ کسی پرکار سے یوز کرتے ہی ہیں چاہے آپ کو نوکری سوچ کرنی ہو یا ایزا فریشر آپ جوب سرچ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ جب آپ جوب کرنے کے لیے جاتے ہیں یا جوب دیکھتے ہیں تو آپ ان پولٹلز کا یوز ضرور کرتے ہیں پرانتو ان پولٹلز کا یوز ہم کیسے کریں کہ ہم کو ایفیکٹیو ریزلٹس سامنے آئے کیونکہ ایسا کئی بار دیکھا گیا ہے کہ لوگ یوز تو کرتے ہیں پر ان کو اس پرکار کے کالز نہیں آتے اس پرکار سے ان کو کچھ ریسپونس نہیں ملتا ان چیزوں کو لے گا تو جب ہم مین بات کرتے ہیں کہ ان پولٹلز کو یوز کرنے کی سب سے بڑا مددہ یہ سامنے آتا ہے کہ ان کو کیسے یوز کریں کی ریزلٹس آپ کے سامنے ایفیکٹیو لی آئے تو اگزامپل کے لیے ہم بات کرتے ہیں آج نوکری ڈاٹ کام کی سب سے پہلے تو آپ کو اس کے اوپر اپنے لیے ایک پروفائل بنانی ہوتی ہے اس میں آپ کے پوری بیسک ڈیٹیل سے لے کر آپ نے ابھی کہاں جوب کیا ہے یا آپ نے اگر جوب نہیں کیا ہے فریشر سے اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو ایزا فریشر آپ نے سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن بیگراؤنڈ آپ کا کیا ہے آپ کا کوئی سرٹیفیکیشن ہے تو وہ کس میں ہے آپ نے کوئی ٹریننگ کری ہے کوئی انٹرنشپ کری ہے تو وہ کس میں کری ہے یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ ایک کیوریٹلی بھڑنی ہوتی ہیں لیکن اس میں سب سے مین چیز جو اپنی رول پلے کرتی ہے وہ رہتی ہے آپ کی کی سکلز اب جیسے کہ اگر اپنے ایک مارکٹنگ کے بندے کے لیے بات کریں تو کلائنٹ ایکوزیزیشن، گولڈ کالنگ، لیڈ جنریشن یہ کچھ لیڈ، یہ کچھ آپ کے لیڈنگ ورڈز ہوتے ہیں یا کی ورڈز ہوتے ہیں جو ایک ریکروٹر اگر سرچ کرتا ہے تو ان شبدوں کے مادہم سے کرتا ہے ویسے ہی اگر میں ایکسپیرینس کے بارے میں بات کروں جو ایکسپیرینس والے لوگ رہتے ہیں وہ اگر جوب سرچ کریں تو وہ کیسے کریں تو ان کے لیے مین رہتا ہے کہ وہ اپنی جو پچھلی جوب کی ڈیٹیلز ہیں وہ ایک کیوریٹلی بھر ہیں لیکن کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ یدی آپ کسی ارگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو آپ ناکری.کوم یا شائن.کوم ایسے آن لائن جوب پورٹلز پر اپنا ریزیو میں آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی موجودہ کمپنی نے ایسا کرنے سے آپ کو منہ کیا ہوا ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ناکری.کوم وغیرہ پر آپ اپنی کرنٹ کمپنی کے اپنے کرنٹ ایمپلائر کو آپ بلوک کر سکتے ہیں اس سے وہ آپ کی پروفائل نہیں دیکھ پائیں گے تو جو ایکسپیرینس لوگ رہتے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری رہتا ہے کہ اپنی جو کرنٹ پروفائل ہے یا اپنی جو کرنٹ کمپنی ہے اس کے بارے بہت اچھے سے اپڈیٹ کریں پلس اگر آپ کو ایک سال کا منیموم انکسپیرینس ہو چکا ہے تو ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ آپ کو اپنے بارے میں کئی چیزیں پتا چل جاتی ہیں کہ ہاں اس ایریا میں آپ بہت اچھے سے کام کر سکتے ہیں اس ایریا میں آپ کی پکڑ ہے یہ آپ کی کی سکلز ہیں کہ اس بات کی اوپر آپ سے کوئی نہیں بحث کر سکتا جیسے مارکٹنگ کیلئے اگر میں بات کروں تو نیگوشییشن ہو گیا ایچار کے اس میں اگر میں بات کروں تو اپنا ایمپلوئی کی گریوینسل جو سالو کرتے ہیں وہ یا پھر ریکروٹمنٹ پروسیس تو کچھ آپ کے بہت مین میجر پارٹس بن جاتے ہیں جن کو کیا آپ وہاں پہ ہائیلائٹ کر سکتے ہیں یہ سب تو بات ہو گئی آپ کی پروفائل اپڈیٹ کرنے کی اب اس کے بعد سب آپ نے پروفائل بنا دی پھر کیا پھر ریکروٹر کیسے کال کرے گا تو صاحب دیکھئے آپ کے پاس دو آپشن رہتے ہیں یا تو آپ نوکری.com والوں کو پیسہ دو کہ وہ آپ کی پروفائل کو اوپر دکھائیں یا دوسرا آپشن ہوتا ہے جس میں آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہوتا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی پروفائل کو ریگولرلی اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے اور ریگولرلی اپڈیٹ کرنے سے میرا مطلب یہ نہیں کہ یہ آپ کو روز اپنا ایک دیڑ گھنٹا نکال کے دینا ہے اور آپ کو اپنی پروفائل اپڈیٹ کرنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ دن میں تین بار کم سے کم آپ کو اپنی کی سکلز میں جا کے اوپن کرنا ہے اور اس کو سیو کر دینا ہے اس سے کہ آپ کی موبائل کی سکرین پر یا لیپ ٹاپ یا کپیوٹر کی سکرین پر لکھا ہوا آئے گا اور سکسیسفولی اپڈیٹیڈ یا پروفائل اس سے ہوتا کیا ہے جب آپ ہمیں پروفائل کو بار بار اپڈیٹ کرتے ہیں تو جب کوئی ریکروٹر نوکری.com کے تھروں پروفائل چیک کرتا ہے تو آپ کی پروفائل ہمیشہ اپڈیٹڈ پروفائل میں آتی ہے اس سے ہوتا کیا ہے جیسے اب ایک ریکروٹر نے آفس آیا اس نے اپنا نوکری.com کو کولٹل اوپن کیا دس سار دس واجے آپ نے لیکن نو واجی اپڈیٹ کر دیا تو اس کو آپ کی پروفائل اوپر دکھے گی اوپر دکھنے کے چانسز رہتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا پھر آپ ایک بار 12 واجے اپڈیٹ کریں پھر ایک بار آپ 3 واجے اپڈیٹ کریں تو اس سے ہوتا کیا ہے یہ امومن وہ سمائے ہوتے ہیں جب ریکروٹر ایک دم فریش رہتا ہے اور کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ کی پروفائل اس کو اوپر دکھتی ہے اور آپ کو کولز آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہو تو یہ اپنے پروفائل کو اپڈیٹ کریں ٹائم ٹو ٹائم اور دوسری چیز آپ کو جو ایک پرزنٹیج کا کریٹریہ دکھائی دیتا ہے سبھی ویب سائٹس پہ پورٹلز پہ کہ آپ کی پروفائل ابھی اتنی پرزنٹیج کمپلیٹ ہے ابھی آپ کی پروفائل ساٹھ پرزنٹیج کمپلیٹ ہے تو آپ کو اس بات کا وشش روپ سے دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ کی پروفائل جو ہے وہ پوری سو فیشدی کمپلیٹ ہو اگر آپ کی پروفائل سو فیشدی کمپلیٹ نہیں ہوگی تو آپ کو ریکروٹرز کے کال آنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں اپنی پروفائل بنا دیتے ہیں فلا فلا نام ڈال دیا ایڈرز ڈال دیا جوب پروفائل ڈال دی لیکن سبھ نہ اپنا ریزیوم اپلوڈ کیا نہ اپنی فوٹو ڈالی تو سبھ اگر آپ اپنا ریزیوم اپلوڈ نہیں کر رہے ہو تو آپ کی پروفائل کا آثنٹیفیکیشن کیسے ہوگا تو اسی لیے آپ کو ریزیوم اپلوڈ کر کے اپنی پروفائل کو کمپلیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ان چیزوں کو اگر آپ اپنے کچھ دھیان میں رکھتے ہیں تو ناکری.com سے آپ بہت ایفیشینٹلی کام کر سکتے ہیں اپنے لئے دوسری چیز آپ کو جو مین چیز دھیان رکھنی ہوگی آج کے ٹائم پر کئی فیک لوگ ہیں جو آپ کو کال کریں گے اور بولیں گے کہ ہم ناکری.com سے بات کر رہے ہیں اور اس فلا فلا کمپنی کے لئے آپ کا سیلیکشن ہو چکا ہے اور اگر آپ کو یہ جوب جوائن کرنی ہے تو آپ کو اس اس خاتے میں اتنے اتنے روپے جمع کرانے ہوگی تو میرے دوستوں میں آج آپ کو یہ چیز بتا دوں ایسا کوئی کمپنی نہیں کرتی ہے کہ آپ سے پیسے لے آپ کو ان چیزوں کے فیر میں نہیں آنا ہے بھلی آپ کتنے ہی ڈپریزڈ ہو لیکن ان چیزوں کا دھیان رکھیں یہ سب چیزیں فیک ہوتی ہیں ان چیزوں کا کوئی معنی نہیں ہوتے کوئی مطلب نہیں ہوتا دوسری چیز آتی ہے جب آپ کو انڈسٹری سیلیک کرنی ہوتی ہے جب آپ ناکری.com پہ اپنی پروفائل بناتے ہیں تو وہاں پہ آپ پائیں گے کہ ناکری والے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس انڈسٹری میں آپ کو جوب دیکھ رہے ہیں وہ انڈسٹری آپ کے لئے چوز کرنا بہت مہتوپورن ہوتا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کئی بار آپ تیش میں آکے کوئی بھی انڈسٹری سیلیک کر دیتے ہیں پر آپ دھیان نہیں دیں گے کہ آپ کو جو کالس آئیں گے یا جو وہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کو جو جوبز کا دیکھے گا وہ انہی سیکٹر کا دیکھتا ہے تو آپ کے لئے انڈسٹری سیلیک کرنا بہت زیادہ مہتوپورن ہو جاتا ہے پلس اس کے ساتھ ہی ایک سب سے ایمپورٹنٹ اور میجر چیز جو رول پلے کرتی ہے وہ یہ رہتی ہے آپ کی کرنٹ لوکیشن مان لیجیے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہیدر آباد میں لیکن آپ نوکری سرچ کر رہے ہیں پونے میں اور آپ نے ڈال کی بھی رکھا ہے کہ ساب میری کرنٹ لوکیشن تو پونے ہے تو آپ کو کال آئیں گے ایسا نہیں کہ آپ کو کال نہیں آئیں گے اس کو تھوڑ نہ پتا ہے کہ آپ ہیدر آباد میں تو وہاں پہ یہ چیز ہو جاتی ہے کہ جب آپ کو ٹیلی فونیک انٹرویو کو دورانوں پوچھتا ہے کہ ساب ابھی آپ کہاں ہیں تو آپ اس کو ضرور بتائیں گے کہ ہاں میں ہیدر آباد میں ہوں تو پہلی چیز جو ریکروٹر کے مائنڈ میں آتی کیا رہیا اگر آپ مجھے اس بندے کو کل یا پرسو میں انٹرویو کے لئے بلانا ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو اسی لیے اس چیز کا آپ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ اپنی کرنٹ لوکیشن کچھ اور ڈالیں یا گلٹ ڈالیں جیسے کہ آپ کہیں اور بیٹھے ہیں اور پونے کی لوکیشن ڈالیں تو اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں کہ جب آپ فون پر آپ کا ٹیلی فونیک انٹرویو کے دوران اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی یہ بھی کرنٹ لوکیشن کیا ہے تو آپ اس کو ہمیشہ یہی وہی لوکیشن بتائیں جہاں سے آپ کو کال آیا ہے اس سے کیا ہوگا سامنے والے کے مند میں یہ چیز نہیں آتی کہ یہ آنے کے لئے کنوینٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ اس کو کتنا ہی کنوینس کر لیں کہ میں آج رات کو نکل جاؤں گا کل سوے پہنچ جاؤں گا لیکن سامنے والے کے دماغ میں یہ چیز رہتی ہے تو اس چیز کا ہمیشہ وشش روپ سے دھیان رکھیں آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں کہ ہاں میری جوب ابھی ہیدر آباد میں ہے لیکن میں ابھی پونے میں کسی فیملی فونکشن کی کارن یا کوئی پرسنل کام کی کارن آیا ہوں تو یہاں پہ میسے سپیڈٹ کے لئے جوب دیکھ رہا ہوں اگر مجھے مل جاتی ہے تو ان کچھ چیزوں کا دھیان رکھ کے کہ آپ اپنے لیے ناکری.com یا web portals جتنے بھی ہیں ان کا آپ effectively use کر سکتے ہیں ان کے effective use ہونے سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کو calls آنا پڑ جاتے ہیں اور جتنے زیادہ number of calls آپ کو آئیں گے آپ کے chances اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں select ہونے کے تو all the best میرے دوستوں all the best میرے دوستوں اگر آپ کسی بھی پرکار کی problem face ہوتی ہے ناکری.com یا کسی بھی چیز سے related یا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے آپ کو تو آپ پلیز میچ کو comment کر کے پوچھیں پوری کوشش کروں گا آپ کے help کرنے کے لیے آج کے لیے بس اتنا ہی thank you, namaskar